پوسیبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی جرجمنٹ ایمپلیمنٹ نہ ہو لیکن نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں پھر بات کریں گے اس سلسلے میں مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہوئے ہارمنی لاننی پڑے گی پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ کی جرجمنٹ ہے اور اس میں لاسٹ ہیرنگ جو میں نے ریکارڈ ٹیک کیا ہے جو فیکٹیو ہیرنگ ہوئی ہے وہ تھرٹی ایتھ نویمبر ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو میں ہوئی ہے ٹوئنٹی تری میں غلط بنچ کے سامنے لگ گیا تو انہوں نے کہا دو میمبر ہے لگ نہیں سکتا اور دوہزار چوبیس میں ہم آگئے ہیں کیونکہ سب ویٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید جرجمنٹیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کی جرجمنٹس بالکل ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا ہے ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل خلیر کر لیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ایمپلیمنٹ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ آئین میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا کیونکہ ایگزیکٹیف انسٹیوشنز کو ریکنگائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائے ویڈ دی آرڈرز آف دو سپریم کورٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئین کہہ رہا ہے آئین کٹچر ہے اور یہ آثورٹی ڈراؤ کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ ایمپلیمنٹ ہونی ہے یہی طریقہ ہے یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر کچھ اور بنا لیں لیکن جو آئین ہے اس وقت جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسریگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈیکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور الیگل سسٹم کا اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس ایمپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ہو نہیں سکتا یہ سپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے سپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے اگزیکیٹیو کو ایک کام دیتا ہے لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے ورنہ تو آپ سارا سپریشن آف پاورز کے کانسپٹ کو بھی ٹوٹلی آٹ آف بیلنس کر دیں گے اور یہ کور کمپوننٹ ہے سپریشن آف پاورز کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈسیزنز ہیں اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ لیکن یہ اوبلگیشن ہے اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے اوبلگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکیٹیو اوور ریچ نہیں ہوں کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمن ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہ اس کا پراؤگیٹی بھی نہیں ہے پراؤگیٹی بھی سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا that has to be implemented that is the system of this country that is the constitution of this country کو نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں پھر بات کریں گے اس سلسلے میں moving on سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو duty ہے یہ constitutional duty ہے اور اس کے severe consequences ہیں اگر آپ implement نہیں کریں گے یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آرڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک judgment چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے implement نہیں ہو رہی تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس judgment کو بھی ہم دیکھیں گے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری judgment تو اپنی جگہ اور وہ implement ہوگی دو ڈھائی گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ implement نہیں ہو رہی وہ تو ہوگی انشاءاللہ اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں لیکن میں بیسے کیونکہ اب یہ موقع ہے minority rights کے بارے میں تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ minority rights کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں اور ہندوز 1.6% ہیں کرسچنز 1.6% ہیں اور باقی جو لگا لیں انگرسیکس ہیں پرادرز ہمارے بدس اور باقی جو لوگ میں رہا کے ایک پرسنٹ سے بھی کم ہیں اتنی ان کی مقدار ہے میں کلیر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ minority جو ہے وہ صرف number کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہم زیادہ ہیں مسلمان اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے آئین میں سارے rights آپ کے وہ ہیں fundamental جو میرے ہیں تو اس لیے آپ یہ relax کریں اور rest assure کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اتنی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق آپ کے بھی وہی fundamental rights ہیں جو میرے fundamental rights ہیں اور minority ایک صرف number کا معامل ہے اس سے آگے زیادہ نہیں ہے ہماری reports جو ہماری country بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی ایک freedom house کی report ہے 2023 کی جو کافی ہمیں show کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں ہمارے ہاں کافی ایسی minorities communities کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے ہمارے اپنے court میں بہت لوگ رہے ہیں اے آر کورنیلیس صاحب رہے ہیں دورا پٹیل صاحب رہے ہیں رانہ بھگوانداز صاحب رہے ہیں رستم صوراب جی صدوہ صاحب رہے ہیں اور بڑے کمال اور بڑے judges رہے ہیں ملک کے اتنے قابل لوگ ہیں سارے کہ ہمارا مذہب بھی اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں کہ اچھلی change تو ہم نے لانا ہے نا 96% تو ہم ہیں ہم نے ان کے لیے space بنانی ہے ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی problem میں ہیں اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھیں میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں ہم گھر میں بیٹھیں ہمارے گھر میں 1.6% یا 2% یا 3% منورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں تو کیا وجہ ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں غلط ہمیں سوچنا پڑے گا تو میں دیکھتا ہوں as a judge بھی میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں اس wisdom کہاں سے لاؤں کیسے سمجھوں کہ منورٹی rights کو کیسے دیکھنا ہے مجھے تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا اسے مسلمان میں اور کدھر سے شروع کروں گا تو قرآن سے شروع کرتا ہوں تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں personal معاملہ ہے ہر آدمی کا یہ سورہ البقرہ ہمیں بتا رہے ہیں اچھا چلیں خریف سے ہم نے دیکھ لیا پھر ہم جاتے ہیں اپنے prophet محمد peace be upon ہم ان کی life دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہمیں اور ہم کہاں سے کہاں سے لیں ساری wisdom اچھول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سنہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا so constitution of مدینہ کہ ہم پڑھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت بات کی انہوں نے اور document جو outline کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی aggression نہیں کرنی mutual freedom ہونی چاہیے religious practice کیلئے effectively create کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے constitution of مدینہ میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا میں قرآن شریف اٹھاؤں گا میں سننا اٹھاؤں گا ادھر سی شروع کروں گا نہ کہا نہیں تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے covenant انہوں نے christian communities کے ساتھ کیے بہت سے بہت سی انہوں نے example جو دیا جاتا ہے وہ covenant christians of نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی church کی property کسی قسم کی ان کی faith کے معاملات میں ہم نے interference نہیں کرنی اور یہ case سارا آپ کی church جلانے کا ہو رہا ہے تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے تو جو disconnect ہے اس کو please address کریں ہم اپنے personal level پہ تو سمجھیں عزالتیں تو کرتی رہیں گی اور judgmentیں بھی ہوتی رہیں گی implementations بھی ہوتی رہیں گی لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھیں 96% ہم خود تو introspection کریں نہ خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے پچھلے اباؤ اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو treatment جو ہے نا minorities کے ساتھ بہت kindness کے ساتھ چلنا ہے justice کے ساتھ چلنا ہے اور اس پہ میں بار بار repeat نہیں کرنا چاہتا بہت سی ہمیں references ملتے چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں ایک آگیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے protection دینی ہے اپنے ان کو اچھا چلیں آگے چلتے ہیں ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں آئین تو اتنا strong ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں اور اسی لیے میں جو ہماری minorities ہاں بیٹھیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت document ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں اب principles of democracy یہ میں quote کر رہا ہوں آئین میں سے preamble میں quote کر رہا ہوں یہ starting ہے پہلا صفحہ ہے آئین کا اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں پہلا صفحہ پڑھ لیں preamble کا تو preamble میں کیا لکھا ہے the principles of democracy freedom and equality tolerance رواداری اور equality مسافات and social justice انصاف as enunciated in Islam shall be fully observed جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے wherein ایڈ سے زیادہ آپ کیا statement دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے minorities کو کہ freely profess کریں practice کریں اپنے مذہب کو اور develop کریں اپنے cultures کو یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی rights ہیں وہ بھی legitimate جو ہوں گے protect کریں گے پھر آگے بڑی important بات ہے یہ آئین میں لکھا ہے یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں پہلا صفحہ preamble کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے تو قائد عظم صاحب نے کیا کہا تھا یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ آئین نے کہا ہے جو انہیں نے کہا ہم نے follow کرنی ہے تو انہیں کیا کہا اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو judgment implement ہو جائے گی ساکیب صاحب لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں as an individual یہ قائد عظم صاحب نے کب کہا اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدر جانا ہے جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں پڑھیں ان کو culture دیں ان کو protection دیں کہ یہ diversity آئے inclusivity آئے کوئی سوچ آئے یہ آگے بڑھ سکیں اس طرح پھر گھئی شمار articles میں انہوں نے پڑھے ہیں میں جانا نہیں چاہتا article 4 دیکھیں جو ایک unique article ہے ہمارے آئین میں article 20 ہے article 21, 22 and it goes on 25, 36 principles of policy وغیرہ پہ میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا it's not a lecture on the constitution but ian کی اندر articles ہیں وہ flourish کریں گے تو ہم flourish کریں گے diversity آئے گی سمجھ آئے گی harmony آئے گی peace آئے گا اس سب سمجھنا ہمیں چاہیے اور ہم میں آپس میں مخاطب ہے ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک judgment یوں کہ یہ جلانی صاحب کی judgment کمال لینڈ مارک judgment ہے ایک اور judgment دینے کو موقع ملا مبارک علی والا case ہے سپریم کورٹ کا جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ challenge ہو گیا کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسٹینز کو پانچ پرسنٹ کوٹا یہ بتائیں کہاں لکھا آئین میں یہ تو discrimination ہے کہاں protection article 25 میں تو لکھا صرف بچوں کو اور عورتوں کو protection مل سکتی ہے تو یہ کرسٹینز اور منورٹیز کیسے protection لے رہے ہیں interfaith dialogue شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو because ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو space دے رہا ہے تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا مجھے نہیں سمجھا رہی جب ہم Christianity کو پڑھتے ہیں جب ہم سکھ اسم کو پڑھتے ہیں جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذہب مذہب کو جگہ دو space دو accept کرو تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم accept نہیں کر پا رہے اور ہمارے بھی اتنی resentment ہے اتنی aggression ہے against minorities کیا وجہ ہے کیوں ہم اتنے ناراض ہیں اتنے غصے میں اتنے angry ہیں یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں مذہب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو ان کا اپنا پیار کرو محبت کرو kindness کرو تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے یہ intolerance کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں tolerance کی طرف آنا پڑے گا یہ religious tolerance necessary ہے now I am talking to you as a citizen to citizen سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری پاکستانی شہری کے ناتے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ tolerance کب آئے گی ہمارے معاشرے میں لانی پڑے گی tolerance سے کیا ہوگا peace and harmony آئے گی اس میں کوئی rocket science نہیں ہے سمجھنے کے لئے اس سے آپ اپ hold کر رہے ہیں human rights because اگر آپ tolerance نہیں کریں گے تو violation of human rights immediately شروع ہو جاتا ہے تو upholding the human rights پھر دوسری بات کیا ہے جیسے آپ harmony کی طرف چلتے ہیں interfaith harmony کی طرف جاتے ہیں تو diversity اور inclusivity ہوتی ہے ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم ان کے viewpoints لے رہے ہیں ہماری سمجھ اور ہماری world view change ہو رہا ہے وہ بہت بہتر چیز ہے ہماری mutual understanding بڑھ رہی ہے ہماری economics بڑھ رہی ہے ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے یہ diversity لائیں گے improve کریں گے economy کو business کو trade کو یہ ساری چیزیں growth اور learning کی طرف لے جائیں گی development کی طرف لے جائیں گی تو اس لیے اس میں سوچنے کی دو آرہ نہیں ہے اس میں کہ ہمیں harmonی لانی پڑے گی پیار محبت سے باقی minorities کے ساتھ چلنا پڑے گا ان کو اپنے ساتھ لا کے national development کی طرف چلنا ہے نہ کہ ان کو کسی طرح ہم اندور کر رہے ہیں اپنے سے اور reverse میں جب آپ religious intolerance آ جائے اگر تو پھر کیا نقصان آتے ہیں ایک دم conflict اور violence شروع ہو جائے گا معاشرے میں جو آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں social division پیدا ہوگی اس communitys کے بیچ میں differences آئیں گے اور economic deterioration ہوگی کیونکہ سب کی cost ہے اس سارے violence کی سب conflict کی cost ہے economic cost ہے وہ بڑے گی آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا brain drain ہوگی لوگ یہاں سے چلے جائیں گے وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں بہت conflict ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں تو brain drain آپ کی ہونے لگ جائے گی آپ development اور innovation کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت آپ تو لڑتے ہیں زارہ دن تو کیا innovation ہوگی اور کیا قسم کی development ہوگی تو میرا خیال میں بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ as citizens we have to change from today onwards we need to bring in love and harmony towards our minorities ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے تو پھر کہاں سے ہم سوچ لارہے ہیں intolerance کی یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں جاگی جو آئی تھی انہوں نے کہا کہ جی voices unheard ہیں تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی voice تو سن لی آج کہ ہم سکرون your voice is heard and we'll take it up at the supreme court اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی اور میں finally بس یہ کہنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہاں government کے لوگ نہیں ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں اور میں چار پانچ points کہنا چاہوں گا اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو follow کریں یہ steps ہمیں لینے لازمان ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور level پہ لے جانا چاہتے ہیں اگر پاکستان نے ایک tolerant nation بننا ہے progressive nation بننا ہے اور آگے چلنا ہے تو یہ کچھ points ہیں جو میں پڑوں گا اور پانچ points ہیں دیکھئے firstly the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی it must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination ensuring that perpetrators of such acts are brought to to justice swiftly and decisively number two the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding we can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination number three the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life including government law enforcement and the judiciary this representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision making processes that shape our society four the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities this involves preserving places of worship supporting cultural events and recognizing the contributions of minorities to nation's rich tapestry of history and culture and lastly the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice this includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues ensuring that their voices are heard and their grievances addressed and this is what I think the state has to follow and do and take it further and in the end I will just quote Dalai Lama for that and I think he has explained it all so beautifully he says and Dalai Lama says my religion is very simple my religion is kindness thank you very much